یا الہ العالمین جو تُو نے انہیں عزت عطا کی ہے یا الہ العالمین اس عزت کے ستارے کو مزید بلند سے بلند تر فرما اور اس میں مزید رحمت مزید برکت مزید غصت پیدا فرما اور ان کی وجہ سے اس برادری کو جو عروج اصل ہے یا الہ العالمین اس برادری کو ان کے ذریعے عروج در عروج عطا فرما یا الہ العالمین یا الہ العالمین یا الہ العالمین جو علمی طاقت سے تو نے انہیں آراستہ اور پیراستہ اور زیور علم سے تو نے انہیں آراستہ اور پیراستہ کیا ہوا ہے یا الہ العالمین اس میں مزید 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 نکھار پیدا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما حبلہ حضرت صاحب کی جو ان پر خصوصی توجہ ہے اس توجہ خاص میں سے انہیں حصہ خاص ہر لمحہ ہر سادھ ہر گڑی نصیب فرما صل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علیہ و اصحابہ اجمائیل برحمتی کا یا ارحمد روحی یا الہ العالمین اس میں محفظ جناب شاہد کشمیر 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 حاجی چوہدری محمد مشتاق حسی صاحب جن پر نہ صرف جن کے خوبے قبیلے برادنی کو فخر و ناز ہے نہ صرف جن کے علاقے کو فخر و ناز ہے بلکہ پورے آستانے کو ان پر فخر و ناز ہے یہ پورے اس علاقے کے لیے پورے اس گوھن کے لیے اپنی پوری برادری قبیلے کے لیے اور پورے آستانے کے لیے گمتر رہے ہیں اتیاز کی حسین یا الہ حلال الانگرین میں جس پیار محبت و عشق عقیدت و خلوص میں شروع کر حضور قبل عالم کا نامر کیا مہمانوں کو بڑی محسوسی سے خدمت کی اس عظیم و شان محفل ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کا انہیں قادو اعتمام کیا یا الہ حلال الانگرین تو اپنی بارگاہ سے نہ پھتم ہونے والا عجل عزیم انہیں اثان فرما یا الہ حلال الانگرین اس محفل فاک کی اسمتوں و رحمتوں و برکتوں سے انہیں مالا مال فرما اس محفل فاک کے نور سے ایک زائر و باطن کو منور فرما اس محفل فاک کے نور سے اس گائر کو گھر کے رکھنے ذکر کو ہن کے لیے ذریعہ انہجات بنا اس محفل ذکر کو ہن کی زندگی اور زندگی میں ہر میدان کی کامیابی اور کامیابی کا باعث بنا اس محفل ذکر کے صدقے اس گھر پر کنڑوں و عربوں رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما اس گھر کو زندگنی رات کیونی ترکھی اور کامیابی عطا فرما مفلسی فندسلی و غریبی آخات و ملیات عماریوں ماری پریشانیوں مصیبتوں آزمائش و انتحانوں سے ہمیشہ محفوظ فرما ہر قسم کے جانی اور مالی نقصانات سے محفوظ فرما یا الہ الاعلمین اپنے جان و مال عزت و عبروں کی حفاظت فرما اس میں رحمتیں برکتیں مصیبتیں بیدا فرما یا الہ الاعلمین اپنے کرم کرسائے بان اس گھر پہ سایا فمن فرما ہر زوان سے بچا کے جنگ ہر وجہ کمال پر فائز فرما حضرگان دین کے الحصوص جن کے ساتھ ہا ساتھ ان کا روحانی تعلق ہے کلبی تعلق ہے بلخصوص 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 ان کی دعویں سے ان کی رحمتیں برکتیں شامل حال فرما ان کی روحانی تائیر ان کی زدگی کے ہر لبے ہر ساتھ ہر گڑی میں شامل حال فرما اور دوبارہ دعا کریں ہمارے شائن کشن کے لئے یا الہ العالمین کو اسی طرح قلب کی روانیت روحانیت اور پرورانیت کہ خود صرف جو جام تقسیم کر رہے ہیں یا الہ العالمین اس سعید جمیدہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے تار دمیں سیز تین کعوشوں کو بلوئے کارنا کر یا الہ العالمین امت نے ایک مستقبی انقلاب برپا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمات بڑے خوش قسمت گرانے ہوتے ہیں بڑے خوش قسمت قبیلے ہوتے ہیں برادریاں ہوتے ہیں قوبے ہوتے ہیں بڑے خوش قسمت گارت گاؤں قسمے اور شہر ہوتے ہیں جن میں ایسی بازات قرمی اور فکری شخصیات ہوتی ہیں یا الہ العالمین ایسی سیاد کا سایہ رحمت پورے خاندان پوری ملت میں قائم اور قائم فرما آستانے کے ساتھ جو ان کی وفا ہے یا الہ العالمین اس وفا کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول مقبول فرماتے ہوئے صاحبانی و عزار کی روحانی تائید ہر لمحہ انہیں ہر ساتھ انہیں ہر گھڑی انہیں عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ خیل کر کے ونورِ عرشب وزینتِ فرشب وحق عدیم و عالی و اصحابی اجمائی ورحمتی تیاب ورحم الرحمن حضرت مجھے یہ آپ پر سوال کرتا ہوں آپ صاحبان علم و دانش ہیں اور میرے پاس علم کا ایک مینار نور بیٹھا ہوا ہے یہ علماء اور ان علماء کے بعد وہ مینار نور وہ پیچھے چوہر مجھتاگ آزیسہ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کی برادری اور آپ کے قربے اور قبیلے میں علم کا ایک مینار نور حضراتِ کرامی یا الہِ حلال امین تو اس علامے کی ہماری خوبصورت علمی شخصیت روحانی شخصیت نورانی شخصیت خوبصورت سیاسی اور سوالی شخصیت جن پر پوری برادری کمبے قبیلے اور نہیں بلکے پورے آستانے کو فقر و ناز شائرِ کشمیر حاجی جوزری محمد مجھتاگ آسی صاحب یا الہِ حلال امین یا الہِ حلال امین یا الہِ حلال امین جنہیں خوبصورت زندگی اور ایسی پر بہار زندگی عطا فرما کہ ان کی بہاروں سے نہ صرف ان کی ولاد لانکہ پورا کمبہ اور قبیلہ لطف اندوز ہوتا رہے یا الہِ حلال امین جس طرف جاؤ شائرِ کشمیر کشمیر کسائی علمی روپ شخصیت جس طرف جاؤ حضرتان ورہا ایک مشخصی وہ پوسر کی باقی علاقی میں کافی حد تک مان مذہرہ سی کافی آت مان مذہرہ سی وہ نہیں ریا سی سی لیکن سی سے باہت تر کیا کہ جتے محمدللہ کچھ سے جوش و بھروش تل محفل ہوتا کچھ سے جوش و بھروش تل پچھلے